اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمیرا اور میرے چینل میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس بیماری میں آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کے ہیلتھ مینیفیٹس کیا ہیں آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے نلی نیہاری کی یہ ایک ٹیڈیشنل ریسپی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے اس کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ یہ ہیں ٹریڈ میرچ، سکہ دھنیا، ثابت گرم سالہ، پیسہ ہوا گرم سالہ، حلدی اور نمک ایک ایک چمچ اور آدھا چمچ جو ہے وہ کٹی ہوئی لال میرچ ہمیں چاہیے ایک کلو میں نے مٹن لیا ہے جس میں دو مینے نیہاری کے لیے نلییں دلوائی ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے اس کے علاوہ چار ادر جو ہیں پیاز ہیں جو میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے ادرک اور ہری میرچ جو ہیں وہ میں نے کٹ لیے ہیں گارڈنش کے لیے اور ادرک لسن کا پیسٹ جو ہری میرچیں تھوڑی سی ریڈ ہو جاتی ہیں وہ ڈال کے میں نے اس کی پیسٹ بنا لی ہے سب سے پہلے ہم پیاز کو براؤن کریں گے یہ جب تھوڑا سا شیلو براؤن ہو جائے گا تو آدھا پیاز ہم نکال کے جو ہے الگ سے رکھ لیں گے اور آدھے پیاز میں ہم اپنا گوش جو ہیں وہ ڈال کے تقریباً پانچ سے سات منٹی سے گھی میں فرائی کریں گے گوش یہاں پر فرائی ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے کتنا اچھا اس کا کلر آنا شروع ہوا ہے اب اس میں جو ہے وہ ساری مسالے اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ریڈ میٹ جو ہے وہ پروٹین کا بہترین سورس ہے اس میں اب ہم ایک پیکٹ جو ہے وہ نہاری کا ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر لیں گے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میٹ جو ہے وہ بہت اچھا پروٹین کا سورس ہے لیکن یوریک ایسٹ جن کا ہائی ہے وہ میٹ نہ کھائیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا یوریک ایسٹ ہائی نہیں ہوتا کیونکہ جب یوریک ایسٹ ہائی ہوتا ہے تو ریڈ میٹ وغیرہ آپ بلکل نہیں رہ سکتے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو ڈھکر لگا کے گلنے کے لیے رکھ دیں گے میں نے اس میں تقریباً تین گلاس پانی ڈالا ہے آپ اپنے مطابق دیکھ لیجئے گا جس میں گوشت گل جائے میٹ جو ہے وہ آپ کی انرجی کو بوسٹ اپ کرتا ہے اس لیے ہفتے میں دو دفعہ جو ہے وہ میٹ کا استعمال کرنا چاہیے اب جب میٹ کل رہا ہے ادھر ہم ایک پیالی آٹا لیں گے اور اس کی پیسٹ کے آر تیار کر لیں گے یہ پیسٹ جو ہے وہ ہم اچھی طرح گوشت بھون کے اس میں ڈال دیں گے اور اس میں تقریباً میں نے دو لیٹر جو ہے وہ پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے وہ گل جائے اور آٹا جو ہے وہ اچھی طرح پک جائے اس کے لیے میں نے آدھا گھنٹا جو ہے وہ تیز آنچ پر اور ایک گھنٹا جو ہے وہ ہلکی دم والی آنچ پر اس کو پکایا ہے اور اب دیکھئے تو ماشاءاللہ سے یہ کتنی اچھی پک کے تیار ہوئی ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کو آپ گارنش کر لیں ہری مرچیں اور ادھرک سے اور جو پیاز ہم نے نکالی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈالیں ٹیسٹ کے اعتبار سے یہ بہت اچھی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت لذیذ ہے مٹن کے جو شکین افراد ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ سے ضرور لے سکتے ہیں جن کو سٹمک کی کوئی پرابلم ہے وہ یہ نہ کھائیں ادھر وائز ہر کوئی سے کھا سکتا ہے ہمارے گھر میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے اور مہینے میں ایک دفعہ تو نہاری لازمی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمارے کیا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیا